قُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُودُ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا سکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ موضوع گفتگو نماز جماعت مستحب ہے کہ نماز یومیہ کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اور بہت زیادہ تعقید ہے اور اگر کوئی جماعت کی توہین کرے اور اسے اہمیت نہ دے بغیر کسی عذر کے یعنی فرض کریں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اتنی دور جانا یا کوئی اور مشکل ہے جان کی مشکل ہے یا کوئی اور مشکل ہے لیکن اگر کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں کوئی فتنے کا سبب نہیں کوئی مشکل نہیں اور وہ جماعت کی توہین کرتا ہے یا جماعت سے بے اعتنائی کرتا ہے اس کا احترام نہیں کرتا اور اس کے برعکس بہت زیادہ تعقید ہے نماز جماعت میں شرکت کی البتہ اس وقت کہ جب جماعت صحیح ہو رہی ہو اگر کوئی نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور فقط اس صورت میں ادا کر سکتا ہو کہ وہ جماعت میں شریف ہو تو اس پر تو لازم ہے فرض کریں کسی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا یا یہ کہ نماز میں وہ بہت زیادہ شک میں مبتلا ہوتا اور بھولتا ہے لیکن اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے اور بغیر جماعت کے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا یا بہت زیادہ شک کی وجہ سے یا بہت زیادہ بھول کی وجہ سے یا یہ کہ اسے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تو ایسے شخص پر تو جانا ضروری ہوگا البتہ اگر کسی کو بہت زیادہ شک ہے تو وہ تو شکیات کے مسائل پر توجہ کرے محض شک کی وجہ سے جانا ضروری نہیں لیکن بہت زیادہ تعقید یہاں بھی ہے ہاں لیکن اگر کسی کو نماز نہیں آتی اور وہ جماعت کے ذریعے سے پڑھ سکتا ہے تو اس پر تو لازم ہے کہ یا نماز سیکھے یا جماعت میں شرکت کرے اب اگر ایک دو دن بھی نماز سیکھنے میں سے ٹائم لگے تو اس پر لازم ہے کہ اس دوران اپنی نمازیں جماعت کے ذریعے سے انجام دے البتہ جماعت کے بارے میں جو حکامات ہیں وہ بعد میں بیان ہوں گے لیکن اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ جب نماز جماعت میں کوئی شریک ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فقط کھڑا رہے یا رکو کے وقت رکو میں چلا جائے یا سجدے کے وقت سجدے میں چلا جائے بلکہ اس جانب توجہ رہے کہ نماز جماعت میں سب کچھ پڑھنا ہے سوائے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے سورہ حمد اور ایک چھوٹے سورے کے علاوہ سب کچھ پڑھنا ہے بعض دفعہ بعض افراد نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہمیں نماز جماعت میں کھڑا ہونا ہے اور رکو کے وقت رکو کرنا ہے اور سجدے کے بعد سجدہ کرنا ہے یہ نظریہ بلکل غلط ہے لہذا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ سب کچھ پڑھنا ہے سوائے پہلی و دوسری رکعت کے سورہ حمد اور سورے کے نماز جماعت کا بہت زیادہ سواب روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر امام جماعت کے علاوہ ایک شخص سو نماز پڑھنے والا تو ہر رکعت کا سواب ڈیوڑھ سو نمازوں کے برابر ہے اور اگر دو افراد ہوں نماز پڑھنے والے تو ہر رکعت کا سواب چھے سو رکعت ہے اور اگر تین رکعت ہوں گے تو اسی تناسب سے بڑھ جائے گا تو چھے سو رکعت کے چار گناہ ہو جائیں گے اگر تین افراد ہیں تو دو ہزار چار سو نمازوں کا سواب ملے گا اگر تین نمازی ہیں اسی تناسب سے یہ سلسلہ بہتا چلا جائے گا یہاں تک کہ دس افراد اور دس افراد کے بعد نماز جماعت کا اتنا سباب ہے کہ روایات میں نقل ہوا کہ اگر تمام دریا اور سمندر دواد بن جائیں اور تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام جن و انس سباب لکھنا چاہیں تو دس افراد سے زیادہ جہاں پر نمازی ہوں اس کا سباب نہیں لکھ سکتے اگر نماز جماعت کہیں ہو رہی ہو اور ہم پہلے نماز پڑھ چکے ہوں فرض کریں کہ ہم اپنی نماز پڑھ چکے ہیں اور اب ہم جہاں پہنچیں وہاں جماعت ہو رہی ہو تو یہاں بھی مستحب ہے کہ دوبارہ اس نماز کو پڑھا جائے مستحب اور مخبو کے معنی کی جانب توجہ دلائیں کہ مستحب کے معنی ہیں کہ اگر کسی کام کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے یعنی ایسا کام کہ جس کا انجام دینا بہتر ہو لیکن اس کے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو یہ کام ہے مستحب اور مقروب وہ کام ہے کہ اسے اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں پس مستحب ہے یعنی بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ ایک ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر جماعت ہو رہی ہو تو اپنی اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں جماعت کے بارے میں توجہ رہے کہ کوئی بھی نماز امام جماعت پڑھ رہے ہو چاہے وہ زہر کی ہو چاہے وہ اثر کی ہو آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی نماز پڑھیں مثال کے طور پر آپ زہر کی نماز پڑھ چکے ہیں کسی مسجد میں اب نماز جماعت امام جماعت پڑھ رہے ہیں زہر کی تو آپ ان کے پیچھے نماز اثر پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس جانبی توجہ رہے کہ اگر امام جماعت اپنی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے اپنی آج کی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ کسی اور کی قضا نماز پڑھ رہے ہو کہ جس کے قضا ہونے کا یقین ہو تو بھی آپ ان کے پیچھے اپنی آج کی واجب نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے امام جماعت کے پیچھے قضا نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ مستحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی البتہ جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے عیدین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے نماز استسقع یعنی بارش کی طرف کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اگر مستحب نماز کا طریقہ نماز پڑھنے والے نہیں جانتے اور ہم امام جماعت ہیں تو ہم بلند آباس سے اپنی مستحب نماز پڑھیں اور ان افراد سے یہ کہیں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کو پڑھتے رہیں اس طریقے سے اگر مستحب نماز ہو تو یہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ جماعت نہیں مانی جائے گی بلکہ کہا جائے گا کہ امام جماعت بلند آباس سے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں باقی وہ افراد کے جو نماز نہیں جانتے یا نماز کا خاص صورہ نہیں جانتے یا نماز کی ترتیب نہیں جانتے وہ ان کو فالو کر رہے ہیں لیکن نماز جماعت سے نہیں ہے ہر شخص نے نیت کی ہے فرادہ نماز کی تو اس صورت میں تو مستحب نماز پڑھ جا سکتی ہے لیکن مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی جیسے کہ توجہ دلائی کہ اگر جمعہ کی نماز مستحب ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہے ایدین کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے نماز سے استسقہ پڑھی جا سکتی ہے اگر امام جماعت نماز میں مصروف ہوں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز باجامات پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہ کسی اور شخص کی نماز پڑھ رہے ہیں جس کی نماز قضا ہونے کا یقین ہو تو اس صورت میں ہم ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی اسی طریقے سے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر امام جماعت اپنی نماز احتیاط کی نیت سے پڑھ رہے ہوں یا کسی اور کی نماز جو دنیا سے چلا گیا احتیاط کی نیت سے پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں جماعت نہیں ہو سکتی پس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ اس وقت اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی لیکن اگر فرض کریں کہ ہم ایسے ہی جا کے مسجد میں جب امام جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو سوچیں کہ جو بھی یہ نماز پڑھیں ان کے پیچھے جماعت پڑھ لیں تو یہ عمل صحیح نہیں ہے لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں واجب نماز پڑھ رہے ہیں عام طور پر علم ہو جاتا ہے کہ جب آزان دی جائے اور اس کے بعد عقامت دی جائے تو اس کے معنی ہے کہ یہ اس وقت کی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر وہ اپنی کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے اگر وہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ مسجد میں ایک عالم دین نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اپنی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کے پیچھے اختداء کی دائے سکتی ہے تو جب تک یہ علم نہ ہو اختداء نہیں کی جا سکتی پس اس کا طریقہ کیا ہوگا اگر وہ جماعت مسجد میں ہو رہی ہے تو خود بخود پتا چل جائے گا ازان و اقامت کے ذریعے سے اور اگر کوئی عالم دین کسی مسجد میں نماز تنہا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیں کیا آپ اپنی کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اختداء کر لیں لہذا بغیر پوچھے اور پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں یہ اپنی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں پس جب تک واجب و مستحب نماز کا علم نہ ہو ہم ان کے پیچھے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے بچوں پر واجب ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے والدین سے اجازت لیں اگر والدین ان کو اجازت نہیں دیتے تو ان کا شریک ہونا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اگر شہر کا حق پامال ہوتا ہو اور وہ بیوی کو اجازت نہ دے تو بیوی کا بھی جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے اس کے برقس اگر ماں باب اپنے بچوں کو تاقیت کریں اور حکم دیں کہ نماز جماعت سے پڑھو تو ایسی صورت میں کیونکہ والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے بچوں پر لازم ہے کہ وہ مزد جائیں اور نماز پڑھیں اب اس جانے توجہ دیا ہے کہ عام طور پر ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے حتی علماء بھی خبرا جاتے ہیں خصوصا جوانوں کے لئے سیس کو بیان کریں کہ چاہے شب قدر کے عامال ہوں اور چاہے شب داری ہو اگر والدین راضی نہیں تو شب قدر کے عامال کے لئے بھی جانا جائز نہیں اور اگر والدین راضی نہیں تو شب داری میں بھی شرکت جائز نہیں ہوگی اگر والدین کو عذیت ہو اور وہ اجازت نہ دیتے ہوگی یہ مختصر سے گفتگو تھی فقط نماز جماعت کے بارے میں اب اولے مرحلے میں جماعت کی شرائط بیان ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد مماز جماعت کے کچھ احکام بیان ہوں گے خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اتا فرمائیں جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين موضوع گفتگو شرائط نماز جماعت نماز جماعت میں جو ایک سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ امام جماعت میں اور نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ نہ ہو اب ممکنوں کو سوال کرے کہ فاصلہ نہ ہو سے کیا مراد یعنی امام جماعت کا اور نماز پڑھنے والوں کا جو کانٹیکٹ ہے وہ یا پیچھے سے ہوتا ہے یا دائیں اور بائیں سے پس دائیں اور بائیں اور پیچھے البتہ دائیں بائیں بھی کہا جائے گا کہ سجدگاہ رکھنے کی جگہ یعنی سجدے کی جگہ اور پیچھے بھی کہا جائے گا سجدہ رکھنے کی سجدہ کرنے کی جگہ یعنی سجدگاہ رکھنے کی جگہ سے بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو اور اسی کے ذریعے سے تعلق برقرار ہوگا لہذا اگر امام جماعت کسی جگہ کھڑے ہیں تو ان کے تھوڑے سے فاصلے کے بعد سجدگاہ ہو اسی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان بھی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو لہذا ممکن ہے کبھی آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہو کہ اگر پہلی صف میں بچے آ جاتے ہیں تو انہیں جدہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک میٹر سے زیادہ یا ایک میٹر فاصلہ ہو جائے دو نمازیوں کے درمیان جن کی نماز صحیح ہے اور بیچ میں ایسے افراد آ جائیں جن کی نماز صحیح نہیں یا جو نابالے ہوں تو اس صورت میں اتصال ختم ہو جائے گا پس نماز جماعت میں سب سے اہم چیز ہے اتصال اتصال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ایک آپ الیکٹرک کا سرکٹ دیکھ لیں اور یہ اندازہ لگائیں کس طرح سے الیکٹرک ہر جگہ پہنچ سکتی ہے اور کس طرح سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے بلکہ اس طرح سے کہا جائے گا کہ امام جماعت اور نماز پڑھنے والوں میں بھی ایک تعلق ہونا چاہیے اور یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ جب ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو یا دو بچے یا تین بچے بیچ میں آ جائیں اور وہ ایسے بچے ہوں یا دو تین ایسے افراد بیچ میں آ جائیں کہ جن کی نماز صحیح نہ ہو یا دو تین ایسے افراد بیچ میں آ جائیں کہ جو مجنون ہوں تو تعلق ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی دیوار یا ستون بیچ میں ہو تو بہت سارے مسائل اسی قسم کے ہیں کہ امام جماعت میں اور نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ نہ ہو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے پہلی صف کی فرض کریں کہ امام جماعت کے پیچھے یہ چار پانچ افراد ایسے ہوں کہ جن کا وضو صحیح نہ ہو تو کہا جائے گا کہ باقی جو افراد دائیں طرف اور بائیں طرف ہیں ان کی نماز جماعت ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ان کا امام جماعت سے اب اتصال نہیں اور یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ امام جماعت کے پیچھے جو افراد ہیں وہ متدین قسم کے ہوں وجہ کیا ہے متدین قسم کے یعنی ایسے افراد ہوں جو دین جانتے ہوں وضو ان کا صحیح ہو غصل ان کا صحیح ہو کیونکہ اگر یہ وہ افراد ہیں جن کا غصل صحیح نہیں وضو صحیح نہیں تو اگر یہ پانچ افراد پیچھے کے ایسے ہوں جن کی نماز صحیح ہو تو پیچھے جتنے بھی افراد ہیں ان کی بھی جماعت صحیح نہیں ہوگی غسل اور وضو کے بارے میں ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ حتیٰ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا غسل اور وضو صحیح نہیں ہوتا لہذا ان کا حج بھی صحیح نہیں ہوتا اسی طریقے سے بعض افراد ایسے ہیں جو سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان کا غسل اور وضو صحیح نہیں ہے اب ان مسائل کو دوبارہ بیان کرتے ہیں ترتیب سے کہ اگر امام جماعت محراب میں ہوں اور بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو اور دائیں اور بائیں طرف کافی فاصلے سے لوگ کھڑے ہوں تو کیا اتصال ہو جائے گا تو کہا جائے گا اتصال نہیں ہوگا اتصال کے لئے عام طور پر جو مثال دی جا سکتی ہے وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے قریب قریب ہوں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے قریب ہوں اس کی ایک اہم وجہ ہی یہی ہے کہ اگر بیچ میں ایک یا دو افراد کی نماز صحیح بھی نہ ہو تو بھی ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو اتنے زیادہ قریب ہوں کہ باقیوں کی نمازوں پر اثر نہ پڑے البتہ یہ والا موضوع اور پرابلم جو ہے پہلی صف میں زیادہ پیش آتا ہے لیکن اگر دوسری صف میں تین افراد یا دس افراد یا دس بچے بھی کھڑے ہو جائیں یا ایسے افراد کھڑے ہو جائیں کہ جن کی نماز صحیح نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ پہلی صف کے ذریعے سے ان کا اتصال ہو جائے گا فرض کریں کہ پہلی صف میں دس افراد ہیں جن کی نماز صحیح ہے دوسری صف میں یہ پانچ افراد یہاں پر ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہے تو ان کا اتصال اس طرح سے تو نہیں ہو رہا لیکن ان نمازیوں کا اتصال یعنی تعلق برغرار ہو رہا ہے ان نمازیوں سے کس صورت میں دائیں طرف سے تو نہیں ہو رہا لیکن اگر یہی پانچ شی افراد بیچ میں کھڑے ہو جائیں سفح اول میں تو کہا جائے گا کہ باقیوں کا اتصال نہیں ہو رہا اور اس جانبی توجہ رہے کہ اتصال کے لیے یعنی نماز جماعت میں کانٹیک کے لیے ضروری ہے کہ یا رائٹ یا لیفٹ سے ہو اور یا آگے سے ہو آگے سے ہمارا اتصال ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آگے کے افراد کی نماز باطل ہے فرض کر رہی ہیں آٹھ دس ہیں اور پھر ہمارے بعد جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں ان سب کی نماز باطل ہے اور الٹے ہاتھ پر کوئی بھی نہیں یہ دیوار ہے فقد میں ہوں تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ میری جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے بھی اتصال نہیں ہو رہا ان سب کی نماز باطل ہے دائیں جانے بھی اتصال نہیں ہو رہا کیونکہ ان سب کی نماز باطل ہے پیچھے والوں کی نماز فرض کریں پوری سب کی صحیح تھی لیکن میرا ان سے اتصال پیچھے سے نہیں ہو سکتا فقط یہ اتصال ہوگا دائیں یا بائیں یا آگے کی سندھ سے اسی طرح سے ضروری ہے کہ امام جماعت جماعت پڑھنے والوں سے بہت زیادہ بلندی پر نہ ہو کتنے زیادہ بلند نہ ہو یعنی ایک بالش سے زیادہ بلند جگہ پہ نہ ہو اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بلند مقام پر تو امام جماعت کھڑے نہیں ہو سکتے کیا نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں تو جواب ملے گا کہ ہاں اور یہی وجہ ہے کہ بعض دکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جماعت محراب میں ہیں اور محراب ذرا نیچے کی جانب ہے اور بعض مساجب محراب ایک فٹ یا دو فٹ یا تین فٹ یا حتی اس سے زیادہ بھی گہری ہوتی ہے یہ وجہ کیا ہے کہ حساب لگایا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں اگر صفیں گلیوں میں چلی گئی ہیں اور بعض گلیاں یا مسجد سے باہر کا علاقہ مسجد کی نسبت ایک میٹر نیچے ہے تو پھر ایک میٹر نیچے محراب میں گڑھا کھودا جاتا ہے تاکہ امام جماعت ان باقی افراد سے بلند مقام پر نہ ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ امام جماعت نیچے ہو سکتے ہیں یعنی نیچے والے فلور پہ تو کہا جائے گا کہ ہاں ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیچے بھی اتنے زیادہ نیچے نہ ہو ہاں یہ ممکن ہے کہ امام جماعت گرام فلور پہ ہیں اور ایک اچھا بڑا حصہ کھلا ہوا ہو تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ہم جو فرس فلور کے لوگ ہیں ہمارا اتصال ہے نیچے والوں سے یہ اتصال جو بعض مساجد میں ایک چھوٹا سا ہول کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ کافی جگہ کھلی ہوئی ہو تاکہ کہا جا سکے کہ ان کا اتصال ہو رہا ہے نیچے والوں سے یعنی اس جماعت کا کانٹیکٹ ہے اوپر والی جماعت سے اب گرام فلور پہ نماز جماعت ہو رہی ہے فرس فلور پہ اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہے تو فرس فلور پہ بھی نماز ہو سکتی ہے سیکنڈ پہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی لیکن اگر امام جماعت گرام فلور پہ ہیں اور پانچمی منزل پہ کوئی نماز پڑھنا چاہے جبکہ دوسری اور تیسری اور چوتھی منزل پہ نماز نہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ نماز صحیح نہیں ہوگی اتصال ضروری ہے فرس فلور پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورت بشرط ہے یہ کہ بیچ میں جگہ مساجد میں کھلی ہوئی ہو یعنی اگر نیچے امام جماعت ہیں تو یہاں مثال کے طور پہ آدھے کمرے کے برابر یا اس سے تھوڑی اسی مقدار میں کم ایک چھت کا حصہ کھلا ہوا ہو تاکہ کہا جا سکے کہ اس جماعت کا تعلق نیچے سے بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرام فلور پہ نماز ہو اور اس کے بعد فرس فلور پر بھی نماز ہو رہی ہو مائک کے ذریعے سے اور سیکنڈ پہ بھی ہو رہی ہو کہیں نہ کہیں سے ایک اتصال ہونا چاہیے تعلق ہونا چاہیے کھلی ہوئی جگہ کے ذریعے سے تاکہ کہا جا سکے اورفان یعنی جنرل پبلک کہے کہ یہ ایک جماعت ہے اتصال کے موضوع میں اس جانب توجہ رہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی دیوار یا کوئی پردہ اور احتیاط یہ ہے کہ شیشہ بھی درمیان میں نہ ہو کیونکہ اگر بیچ میں کوئی چیز ہوگی تو اس سے اتصال ختم ہو جائے گا لیکن ہاں اگر خواتین بھی جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں اور مردوں اور خواتین کے درمیان پردہ ہو تو اس صورت میں جماعت کا اتصال خواتین کے لئے ختم نہیں ہوتا لیکن مردوں کے درمیان اگر پردہ ہو تو وہ اتصال ختم ہو جائے گا اب اس جانب توجہ رہے کہ اتصال والی گفتوگ کو آپ دقیقت سے دیکھیں اور اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اتصال کا موضوع وہاں آتا ہے کہ جہاں پر جماعت کا اتصال ہو رہا ہو دائیں سے یا بائیں سے یا آگے سے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہ ہو رہا ہو اب اگر فقط ایک جگہ سے ہو رہا ہے اور وہاں پر بیچ میں پردہ آ جائے تو وہ اتصال ختم ہو جائے گا لیکن یہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اور برابر والے کے درمیان کوئی ستون ہو یا کوئی دیوار ہو یا کوئی شیشہ ہو یا پردہ ہو لیکن ہم دونوں کا اتصال تو یہاں سے نہیں ہو رہا لیکن ان کا اتصال بھی اگلی سف سے ہو رہا ہے اور ہمارا اتصال بھی اگلی سف سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں تو جماعت صحیح ہو گی یہ تو مختصر سے حکام تھے نماز جماعت میں اتصال کے اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کو بیان کر دیں جو بعد میں دوبارہ بیان ہوگا کہ یہ جو مساجد میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پہلے والے تکبیر کہہ دیں اس کے بعد تکبیر کہیں تو اصل موضوع یہ ہے کہ جس وقت ہمارے دائیں یا بائیں یا آگے والے تکبیر کہہ چکیں یا کہنے والے ہوں تو ہم تکبیر کہہ سکتے ہیں یعنی امام جماعت نے نماز سے ظہر کے لئے فرض کریں کہ کہا اللہ اکبر یعنی تکبیرات الاحرام کہی تو جیسے انہوں نے کہی اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں گے اور جب ہم کہہ رہے ہیں یا کہنے والے ہیں اور بالکل نماز کے لئے تیار ہیں اس وقت یا اس کے بعد ہمارے دائیں اور بائیں اور پیچھے والے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض زفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے اگلی سفوالوں کا تو بہتر تو یہی ہے کہ جب وہ تکبیر کہہ لیں لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تیار ہیں اور اللہ اکبر کہنے جا رہے ہیں تو یہ اتصال بھی کافی ہے اور اس وقت اللہ اکبر کہنا صحیح ہوگا نماز جماعت میں پہلے سے کوئی ارادہ کرے کہ بیچ میں میں فرادہ ہو جاؤں گا تو اس عمل کی جانب عام طور پر مراجعہ کا فتوہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن اگر بیچ میں کوئی عذر پیش آ جائے یعنی جلدی ہو یا نماز جماعت میں شریک ہونے کے بعد محسوس ہوا کہ ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو رہی ہے اور میں زیادہ نہیں رکھ سکتا یا کوئی کام ایسا پیش آ جائے یا ضروری ہو کہ جلدی سے نماز کو مکمل کیا جائے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب آپ نماز جماعت ترک کر کے فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں اب اگر کسی نے دوسری رکعت میں ارادہ کیا نماز جماعت سے فرادہ کی جانب جانے کا تو پہلی رکعت اس کی مانی جائے گی دوسری رکعت سے اس کو فرادہ کرنا ہے اب یہاں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سورہ حمد پڑھا رہا ہے یا سورہ پڑھا رہا ہے تو کیا کرے تو دونوں حال میں بہتر یہ ہے کہ چاہے سورہ حمد سے پہلے فرادہ کی نیت کرے چاہے سورہ حمد اور سورہ کے بعد فرادہ کی نیت کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ سورہ حمد اور سورہ کو پڑھے اور اس اپنی رکعت کو مکمل کرے باقی اپنی نمازیں بھی خود پڑھے لیکن اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کیونکہ وہاں پر امام جماعت کو سورہ حمد پڑھنی واجب تھی ان پر واجب نہیں تھی تو تیسری اور چوتھی رکعت میں تو ہر صورت میں ہمیں تذبیحاتِ عربہ پڑھنی ہے لہٰذا اگر چوتھی رکعت میں ہم کسی وقت بھی نماز کو فرادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی چوتھی رکعت کی اور تیسری رکعت کی تذبیحاتِ عربہ تو ہر صورت میں پڑھنی ہے اور اپنی نماز کو ہم مکمل کریں گے تو یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی کوئی نماز جماعت میں اگر شریک ہے تو نماز جماعت کو ترک کر کے فرادہ کی نیت کر سکتا ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلے سے نماز جماعت چل رہی ہو تو کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ازانی توجہ رکھیں کہ اگر آپ شامل ہو رہے ہیں رکوع میں تو جیسے ہی آپ رکوع میں شامل ہوئے اگر یہ پہلی رکعت کا رکوع تھا تو یہ ایک رکعت آپ کی مانی جائے گی البتہ رکوع میں شامل ہونے کے بعد آپ پر واجب ہے کہ ذکر رکوع کریں یعنی ایک دفعہ سبحان رب العظیم و بحمد یا تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں اور اس کے باستر اٹھا لیں تو گو کہ آپ سورہ حمد اور سورہ میں شریک نہیں تھے لیکن یہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو یہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی اس طریقے سے اگر آپ تیسری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جماعت کی وہ تیسری رکعت ہے لیکن یہ آپ کی پہلی مانی جائے گی اب اگر پہلی رکعت میں آپ شریک ہوئے تو باقی نماز امام جماعت کے ساتھ پڑھیں اگر دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو کہا جائے گا کہ یہاں پر امام جماعت کی دوسری رکعت ہوگی آپ کی پہلی ہوگی اور امام کے ساتھ ساتھ آپ ان کے کاموں کو انجام دیں البتہ جب تشاہد پڑھنے کا وقت آئے تو اس وقت آپ کو تشاہد نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہاتھ زمین پر رکھ کے اپنے گھٹنے بلند کر کے یہ خاص علامت ہے کہ اس وقت آپ تشاہد نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پہلی رکعت میں تشاہد نہیں پڑھنا ہے جبکہ امام جماعت کا وہ تشاہد ہے دوسری رکعت میں اور امام جماعت اپنی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو رکو میں شامل ہوا جا سکتا ہے رکو سے پہلے بھی شامل ہو سکتے ہیں اب اگر آپ رکو سے پہلے شامل ہوئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ سور حمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں کب کہ جب امام جماعت کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو لیکن اگر آپ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے امام جماعت کے ساتھ جماعت میں اور وہ اپنی سور حمد اور سورہ پڑھ رہے تھے تو آپ پر لازم نہیں ہے ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نماز جماعت میں سب کچھ پڑھنا ہے سوائے سور حمد کے اور ایک چھوٹے سورے کے پس اگر آپ پہلی رکت میں شریک ہوئے اور یہ آپ کی پہلی رکت تھی تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے اگر آپ دوسری رکت میں شریک ہوئے اور یہ آپ کی پہلی رکت تھی تو آپ کو پہلی اپنی رکت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ امام جماعت سور حمد اور سورے کو پڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ دوسری رکت میں اپنی تذبیحات اربعہ پڑھیں گے تو اس وقت آپ پر لازم ہوگا کہ آپ جلدی جلدی سور حمد پڑھیں اور ایک عدد چھوٹا سورہ پڑھیں اور پھر رکوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں ان کی وہ تیسری رکت ہوگی اور یہ آپ کی دوسری رکت ہوگی اور جب وہ تیسری رکت کے سجدے سے دوسرے سجدے سے اٹھ جائیں تو اس وقت آپ پر لازم ہوگا کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکت ہوگی آپ تشہد پڑھیں یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر تشہد واجب نہیں یہ کہا جائے گا کہ ہمیں اپنی نماز مکمل کرنی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نماز ہوتی ہے جو کچھ دوسری رکت میں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اور امام جماعت اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تیسری رکت سے اب ہم تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے امام جماعت کی وہ چورتی رکت ہوگی اور ہماری یہ تیسری رکت ہوگی اور اب ہمیں تذبیحات اربعہ کو پڑھنا ہوگا اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان افراد کے لئے تھی جو چار رکتی نماز پڑھ رہے ہوں اور امام جماعت کی بھی چار رکتی نماز ہوگی لیکن فرض یہ کریں کہ امام جماعت کی نماز چار رکتی ہے اور آپ دو رکتی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کیا کریں فرض کریں کہ آپ زہر اثر کی نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ایک جماعت ہو رہی ہے زہر کی اور آپ اس جماعت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اپنی قضا فجر کی تو ایسی صورت میں آپ اس جماعت میں شریک ہو جائیں اور جس وقت امام جماعت کی دوسری رکت کا تشہد چل رہا ہو اور وہ تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ بیٹھے رہیں اور تشہد کے بعد سلام پڑھیں تو یہ آپ کی ہو جائے گی دو رکت نماز ہے فجر البتہ فجر کی آپ کو نیت پہلے سے کرنی ہے اور اگر کوئی عذر پیش آ گیا کوئی مشکل ہو گئی اور آپ زہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور امام جماعت بھی زہر کی نماز پڑھ رہے تھے یا وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ بھی اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی فرض کریں کہ کوئی بلا رہا ہے یا گاڑی کھڑی ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں بار بار اعلان ہو رہا ہے گاڑی اٹھا لیں یا آپ کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو گئی اور اس وقت امام جماعت کی دوسری رکت چل رہی ہے تو آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی قضا نماز فجر پڑھ رہا ہوں چاہے وہ آج کی ہو اور چاہے وہ کئی سال پہلے کی ہو نیت آپ اپنی بدل لیں اور ان کی نماز کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ تشہد پڑھیں آپ سلام پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کر کے اٹھ کے باہر چلے جائیں ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی واجب نماز کے جو چار رکتی زہر تھی اس کی نیت کو پلٹا دیا اپنی فجر کی قضا نماز کی جانب ضرورت کے تحت تو یہ عمل بالکل صحیح ہوگا البتہ یہ ضرورت بہت اہم ہو یا غیر اہم ہو فرض کریں کہ موبائل جیب میں بج رہا ہو اور اتنی زیادہ اور ناگوار اس کی آواز ہو کہ وہ آپ کو بیک سے نکالنا پڑے اور اس کے بعد جانا پڑے تو کیونکہ یہ بڑا کام ہے بیک کھولنا اور بیک سے نکالنا اور پھر اس کے بعد موبائل کو آف کرنا یا سائلنٹ کرنا تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کو دو رکتی کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر موبائل جیب میں ہے اور فقط اسے اس طرح سے نکال کے آف کرنا ہے تو یہ ایک مختصر سا کام ہے اور اس مختصر سے کام سے نماز کی صورت ختم نہیں ہوتی ایسی صورت میں آپ موبائل جیب سے نکال کے اس کو بند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام آپ انجام دے سکتے ہیں لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ آیا چار رکتی نماز کو دو رکتی میں بدلا جا سکتا ہے تو بدلا جا سکتا ہے قضا نماز فجر کی نیت کر لیں اسی طریقے سے اگر آپ چار رکتی نماز مصروف تھے اور تیسری رکت میں کوئی حاجت آ جائے تو آپ اپنی کوئی مغرب کی نماز کی نیت کر کے اسے واجب سے قضا نماز پہ لے جائیں ادا نماز سے قضا نماز پہ لے جائیں اور مغرب کی نماز کی نیت سے تین رکت کے بعد سلام پڑھ کر نماز ختم کر دیں اور اپنے اس کام کو انجام دیں کچھ موضوع دوبارہ اس حوالے سے بیان ہوں کہ امام جماعت میں اور معموم میں یعنی نماز پڑھنے والے میں اس جانب بھی توجہ رہے کہ امام جماعت کو ہمیشہ آگے ہونا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک نماز پڑھنے والا ہو تو وہ پیچھے کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو اور ذرا سا آگے کھڑا ہو لیکن اتنا آگے نہیں اور نہیں بالکل برابر بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو تھوڑا سا آگے کی جانب ہو آگے کی جانب سے مراد یہ کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہمارے قدموں سے کچھ آگے کی جانب ہو فاصلے کے ادبار سے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائے کہ ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو ممکن ہے کوئی کہہ کہ ایک میٹر کا تو ذکر نہیں ہے لہٰذا بعض مراجعہ لفظ میٹر بھی استعمال کرتے ہیں تواظر مسائل میں اور عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ فاصلہ دو قدموں سے زیادہ نہ ہو یا ایک بڑے قدم سے زیادہ نہ ہو یعنی دو معمولی قدم یعنی نارمل قدم جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ نہ ہو البتہ قدم سے مراد پاؤں کا سائز نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے پاؤں کا سائز اگر دس انچ ہے تو بیس انچ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو بلکہ قدم سے مراد جب انسان چلتا ہے ایک قدم کے بعد جو دوسرا قدم رکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ایک قدم دو قدم سے زیادہ نہ ہو یا ایک بہت بڑے قدم سے زیادہ نہ ہو کہ جسا ہم بہت آگے پاؤں لے جاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ نارمل قدم نہیں ہے بلکہ بڑا قدم ہے اور یہ مقدار تقریباً بن جاتی ہے ایک گز یا تقریباً ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر فرض کریں کہ امام جماعت میں اور معموم میں ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو اس کی جماعت صحیح نہیں اسی طریقے سے ہم جس کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں ہیں فرض کریں ہم پہلی صف میں ہیں اور ہم امام جماعت یہاں ہیں اور ہم اس شخص کے ذریعے سے اپنے جو سیدھے ہاتھ کی جانب ہے ابتصال حاصل کر رہے ہیں یعنی متصل ہو رہے ہیں تو اگر اس سیدھے ہاتھ والے افراد کی جانب اتنا فاصلہ ہو جائے کہ دو قدموں سے زیادہ یا ایک بڑے قدم سے زیادہ یا تقریباً ایک میٹر سے زیادہ ہو جائے تو ابتصال ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ جاننا اس وقت سے ضروری ہے کہ فرض کریں کہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف میں یہ پرابلم عام دور پر پہلی صف میں زیادہ پیش آتا ہے اور اسی طریقے سے اس صف میں پیش آتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کے ذریعے سے متصل ہو رہے ہیں فرض کریں کہ ایک سہن یہاں پر ہے ایک سہن یہاں پر ہے اور یا ایک ہال یہ ہے ایک ہال یہ ہے اور اتصال ہو رہا ہے یہاں پر اس ایک صف کے ذریعے سے پوری دیوار نہیں کھلی ہوئی ہے یہ ایک دروازہ ہے یہاں سے اتصال ہو رہا ہے اس پہلی صف کے ذریعے سے یا دوسری صف کے ذریعے سے ہو رہا ہے اگر اس دوسری صف کے دو تین افراد کی نماز باطل ہو جائے کسی وجہ سے تو کہا جائے گا کہ اس کا اتصال کیونکہ ختم ہو گیا تو باقیوں کا اتصال بھی ختم ہو گیا اب انہیں کیا کرنا ہوگا اب انہیں اپنی نماز فرادہ کر کے مکمل کرنا ہوگی کیونکہ جس کے ذریعے سے اتصال تھا وہ اتصال ختم ہو گیا اگر کوئی شخص امام جماعت کی تیسری رکت میں شریک ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں اور امام جماعت کی تیسری رکت ہے تو بہتر ہے کہ انتظار کریں اور جب امام جماعت تیسری رکت کے رکو میں جائیں اس وقت آپ نیت کر کے شریک ہو جائیں اسی طریقے سے اگر آپ چوتھی رکت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کریں اور چوتھی رکت کے رکو میں شریک ہو جائیں وجہ کیا ہے اس بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رکو سے پہلے شریک ہوں گے تو آپ کی کیوں کہ یہ پہلی رکت ہے آپ کو سورہ حمد بھی پڑھنا ہوگی اور سورہ بھی پڑھنا ہوگا اب فرض یہ کریں کہ آپ نے سورہ ہم تو پڑھ لی لیکن سورہ نہیں پڑھ سکتے تو ایسی سورت میں جائز ہے کہ آپ سورہ نہ پڑھیں اور امام جماعت کے ساتھ رکو میں شریک ہو جائیں لیکن آپ نے جلدی جلدی سورہ ہم تو پڑھ لی اور یہ سوچ کہ آپ نے سورہ بھی شروع کر لیا کہ ابھی امکان ہے اور میں سورہ بھی پڑھ سکتا ہوں اگر آپ نے سورہ شروع کر لیا تو آپ پر لازم ہے کہ سورہ کو مکمل کریں اگرچہ امام جماعت رکو سے سر اٹھا لیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے اور پھر اس کے بعد آپ رکو میں جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں اگر کوئی نماز جماعت میں شریک ہو یہ سوچتے ہوئے کہ امام جماعت کی یہ رکت اول یا رکت دوبوم ہے یعنی یا پہلی رکت ہے یا دوسری رکت ہے اور پہلی اور دوسری رکت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پہلی رکت میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ پر سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ چوتھ تیسری یا چوتھی رکت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ سورہ حمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے فرض کریں ایک شخص پہلی رکت سمجھتے ہوئے امام جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوا اور رکو میں چلا گیا اور رکو میں جانے کے بعد اسے ہی پتا چلا کہ یہ پہلی رکت نہیں تھی بلکہ تیسری یا چوتھی رکت تھی تو کیا اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ اس پر لازم تھا کہ یہ پہلی رکت کا سورہ حمد اور سورہ پڑھتا تو کہا جائے گا کیونکہ یہ امام جماعت کی تیسری رکت کو پہلی رکت سمجھ رہا تھا اور اس نے اسی وجہ سے سورہ اور سورہ حمد نہیں پڑھا تو یہ اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس کے برخص اگر وہ امام جماعت کی نماز میں شریک ہوا اور تیسری رکت تھی اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام جماعت کی نماز میں شریک ہوا اور یہ سوچ کے شریک ہوا کہ یہ تیسری رکت ہے اور اس نے سورہ حمد بھی پڑھا اور سورہ بھی پڑھا بعد میں پتا چلا کہ یہ پہلی رکت تھی تو کیونکہ اسے نہیں پڑھنا چاہیئے تھا اور اس نے پڑھ دیا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے اگر جماعت سے نماز پڑھنے والا شخص امام جماعت سے ایک رکت پیچھے ہو اب ایک رکت پیچھے ہو سے کیا مراد؟ یعنی جب امام جماعت کی دوسری رکت ہے تو ان کی پہلی ہے اور جب امام جماعت کی چوتھی رکت ہوگی تو ان کی تیسری ہوگی اور اس جانبی توجہ رہا ہے کہ جب ہم دوسری رکت میں شامل ہوں گی لیکن ہماری پہلی رکت ہوگی اور پہلی رکت میں تشہد نہیں ہے اسی طریقے سے جب ان کی چوتھی رکت ہوگی اور ہماری تیسری رکت ہوگی تو تیسری رکت میں بھی تشہد اور سلام نہیں ہے اگر ہم چار رکت پڑھ رہے ہیں تو فرض کریں کہ امام جماعت تشہد میں اور سلام میں مصروف ہونے والے ہیں جبکہ ہم اس رکت میں ہیں جس میں تشہد بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے اگر امام جماعت کی مغرب کی نماز ہے اور ہم ان سے ایک رکت پیچھے ہیں تو ان کی تیسری رکت ہوگی اور ہماری ہوگی دوسری رکت بلکہ مثال اس سے نہ دی جائے کہ اگر ہم مغرب کی نماز میں دوسری رکت میں شامل ہوئے تو ان کی دوسری رکت ہے اور ہماری ہے پہلی رکت اور پہلی رکت میں تشہد نہیں ہے تو ایسی جگہ اس طریقے سے اب اگر امام جماعت کی دوسری رکت ہے اور ہماری پہلی رکت ہے جس وقت وہ تشہد پڑھیں گے دوسری رکت کا تو اس وقت تشہد کے دوران ہم اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کو زانوں کو زمین سے بلند کر لیں اور پاؤں کے پنجے زمین پہ لگائیں اور ہاتھ کی ہتیلیاں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ انہیوں اس طرح سے رکھیں اور عام طور پر توضیر مسائل میں کہا جاتا ہے کہ ہتیلی کا سینہ یعنی یہ حصہ اوپر ہو اور اس طریقے سے پنجے زمین پہ رکھ کے اور زانوں کو بلند کر لیں اس وقت کے جس وقت امام جماعت تشہد پڑھنے میں مصروف ہیں اور ہم اس وقت تشہد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری پہلی رکت ہے اور بلکل اسی طریقے سے اگر ان کی آخری رکت ہے اور ہم اس وقت نہ تشہد پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سلام پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ ہم تشہد کے درمیان اس طرح سے رہیں اور سلام کے وقت بھی اس طرح سے رہیں اب اگر امام جماعت کی تیسری رکت ہے اور اس میں وہ تشہد اور تشہد کے بعد سلام پڑھیں گے اور ہماری دوسری رکت ہے اور ہمیں تشہد پڑھنا ہے تو تشہد میں تم اسی طرح سے رہیں گے فرض کریں کہ وہ تشہد پڑھ رہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صل على محمد و آل محمد اس تشہد کے بعد اڑ جائیں اور کھڑے ہو جائیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے رہیں سلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو جیسے ہی وہ سلام پڑھیں تو اس وقت ہم اپنی اگلی رکت کے لئے کھڑے ہو جائیں یہ تھی چند شرائط نماز جماعت کی خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد عبد محمد ہمیں اپنی رسول اپنی خجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب بہابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین موضوع گفتگو شرائط امام جماعت اب تک ہماری گفتگو ہوئی پہلے مرحلے میں نماز جماعت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی شرائط جماعت کے بارے میں یعنی پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو تھی کہ جماعت کیا ہے اور کیا اس کا ثواب ہے اگلے مرحلے میں گفتبو ہوئی کہ جماعت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور اب ہماری گفتبو ہے کہ امام جماعت کی شرائط کیا ہے امام جماعت کی شرائط میں سے جو بلا شک ایک اہمترین شرط ہے وہ یہ کہ وہ بالغ ہو آقل ہو آدل ہو حلال زادہ ہو اور شیعہ اسنعاشری ہو اور مسائل نماز کو جانتا ہو اور خود اس کی نماز صحیح ہو بالے ہو بہت واضح سی بات ہے آقل ہو یعنی وہ دیوانہ نہ ہو آدل ہو یعنی وہ واجبات پر عمل کرتا ہو گناہوں سے بچتا ہو اور آدل کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معاصیت نہیں کرتا یعنی واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اسی طریقے سے جب کہا جائے کہ گناہوں سے بچتا ہے تو گناہ سغیرہ سے بھی بچتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہو اور گناہ سغیرہ کی کسرت اگر ہو اور اس کی عادت میں اگر شامل ہو چکی ہو کسی بھی شخص کی تو کہا جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ کا کسرت سے انجام دیا جانا اور اسے معمولی سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے پس ہر وہ شخص کے جو حسن ظاہر رکھتا ہے یعنی بظاہر نیک آدمی ہے تو اس کے پیچھے نماز پر ہی جا سکتی ہے یعنی ایسا کوئی عالم کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو یہ ہو گئی دیفینیشن عادل کی شیعہ اس نہ اشری ہو یعنی بارہ آئمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا خائل ہو مسائل نماز کو جانتا ہو اور خود اس کی نماز صحیح ہو یہ تو ہو گئی چند اہم شرائط اور یہ کہ وہ مرد ہو خواتین کی نماز جماعت کے لیے بھی احتیاط یہ ہے کہ مرد ہی ہو لیکن اگر خواتین ایک دوسرے کو نماز پڑھائیں اور جماعت کسی کیفیت ہو تو کوئی حرج نہیں خواتین کی جماعت کے لیے خاتون کا ہونا بہتر ہے کہ ترک کیا جائے یعنی خواتین کی جماعت خواتین نہ پڑھائی جائیں بلکہ خواتین کی نماز جماعت بھی مرد ہی پڑھائیں اسی طریقے سے نماز پڑھانے والا اگر ان افراد کی جماعت کر رہا ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ امام جماعت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے امام جماعت جماعت کر سکتے ہیں ان افراد کے لیے بھی جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان افراد کے لیے بھی جو لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھنے والے امام جماعت نماز پڑھا سکتے ہیں ان افراد کو جو بیٹھ کے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھے تو وہ امام جماعت نہیں بن سکتے ان افراد کے لیے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو افراد لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام جماعت نہیں بن سکتے ان افراد کے لیے جو بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اگر امام جماعت نماز پڑھ رہے ہیں بزو کے بدلے تیمم سے تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے تو جواب دیا جائے گا بلکل پڑھ ہی جا سکتی ہے فرض کریں کسی امام جماعت کی آنکھوں کو آپریشن ہوا ہے اور پانی ان کی آنکھوں کے لئے خطرناک ہے لہٰذا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو جواب دیا جائے گا بلکل پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر امام جماعت کو بیماری ہو خدا نخواستہ پیشاب کے قطرے خارج ہونے کی یا وہ پیخانے کو نہ رکھ سکتے ہوں تو وہاں پر عام طور پر احتیاط کی جاتی ہے اور اکثر مرازی کا یہی فتوہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز کو نہ پڑھا جائے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ہمیں کے معلوم کے امام جماعت کے بیماری یہ تو کہا جائے گا کہ اگر کسی کو علم ہے تو وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اور اسی طریقے سے اگر امام جماعت کو علم ہے تو وہ واضح یہ کہیں گے کہ میں فی الحال نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اس بیماری میں مبتلا ہوں اور پشاپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اسی طریقے سے بہتر ہے کہ امام جماعت صحیح و سالم ہوں اور تعقید ہے اور بعض نے اس کو احتیاط واجب کہا ہے کہ امام جماعت کو برس کا یا کوڑ کا مرض نہ ہو لیکن اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے امراض میں مبتلا نہ ہو اور اسی طریقے سے احتیاط واجب ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے یعنی ایسے شخص کو امام جماعت قرار نہ دیا جائے کہ جس پر ایک شرعی حدود جاری ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی حدود فقط اس صورت میں جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق شرعی حدود جاری ہوں مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس پر تعذیانے کی حد جاری ہوئی تو اب وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو بلا شک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر بھی لے تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس پر شریح حدود جاری ہو چکی ہے وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا یہ تھے مختصر سے چند مسائل اور کچھ شرائط جس کا تعلق ہے امام جماعت سے اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ لوگ بہت جلدی بدبین ہو جاتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں آئمہ جماعت سے یعنی جماعت پڑھانے والوں سے اور بعض دفعہ اس قسم کی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اس امام جماعت کا بیٹا ایسا ہے یا فلانا شخص ایسا ہے تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو میار قرار دیا گیا کہ فلانے عالم کا بیٹا ایسا ہے اور فلانے عالم کی اولاد ایسی ہے اور ان کا فلانا شخص ایسا ہے تو یاد رکھیں پھر تو انبیاء کی نبوت بھی خطرے میں پڑھ جائے گی کوئی بھی امام جماعت حضرت نوح سے یا بلفاز دیگر انبیاء اور آئمہ سے بہتر نہیں ہے جب حضرت نوح کا بیٹا بگڑ سکتا ہے اور جب آئمہ کی اولاد بگڑ سکتی ہیں تو بلا شک ایک عالم کے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں لہذا کسی عالم کے پیچھے نماز نہ پڑنا محض اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بگڑا ہوا ہے تو یہ اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اگر یہ سوچا جائے تو کہا جائے گا کہ ہم تو حضرت نوح کو بھی نہیں مانتے کہ ان کا بیٹا جو ہے ایسا تھا اور مرتد تھا اور کافر تھا اسی طریقے سے اگر کسی عالم کے گھر والوں میں پرابلم ہو مثال کے طور پر کسی کے بہن کا پرابلم ہو تو اس کی بہن کے پرابلم کو یا اس کے بھائی کے پرابلم کو اس کی ماں کے پرابلم کو اس کے باپ کے پرابلم کو اس عالم سے یا امام جماعت سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اسلام اس قسم کے کاموں کا سختی سے مخالف ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کامل اس کے لئے ہے لہٰذا ممکن ہے کسی عالم دین کا بیٹا بگڑ جائے حتیٰ کافر ہو جائے یا بیٹی کافر ہو جائے یا بگڑ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عالم کو دیکھیں کہ اگر وہ عادل ہے تو کافی ہے اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اس کے پیچھے نماز نہ پڑیں البتہ عادل کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ جو واجبات پر عمل کرتا اور حرام سے بچتا کبھی کبھی یہ بھی بحث آتی ہے کہ فلانے عالم دین کا غصہ بہت زیادہ ہے تو یاد رکھیں غصہ بہت زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں بنتا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے ہاں البتہ اگر وہ غصے میں عموماً آپے سے اتنے بہار ہو جاتے ہوں اتنے بے قابل ہو جاتے ہوں کہ حرام کے مرتقب ہوتے ہوں اور یہ معمول بن چکا ہو گالی دینا لوگوں کو مارنا پیٹنا تو ایسے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن اگر اتفاقیہ طور پر کبھی غصہ آ گیا اور کچھ کہہ دیا یا حتیٰ ماز اللہ گالی دے دی لیکن اس کے بعد اگر توبہ کر لی استغفار کر لی اور معافی مانگ لی تو اب کہا جائے گا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ تھے مختصر سے چند مسائل جس کا تعلق تھا امام جماعت کی شرائط سے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ وَلَعْنَدُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ موضوع گفتگو احکام جماعت اگر کوئی شخص جماعت سے نماز عدا کرنا چاہے تو پہلی ذمہ داری اس پر جو آئد ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نماز جماعت کا ارادہ کرے امام جماعت کو معین کرے البتہ معین کرنے سے خاطر یہ معنی نہیں کہ وہ امام جماعت کے نام سے آشنا ہو بلکہ فقط اتنا ارادہ کر لیا کہ میں ان امام جماعت کے پیچھے جماعت سے نماز عدا کر رہا ہوں یہ کافی ہے نماز جماعت کے بارے میں پہلے بھی جانب توجہ دلائی کہ جو بھی شخص جماعت سے نماز عدا کرنا چاہے وہ سب کچھ پڑے گا جو کچھ نماز میں ہے سوائے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے سورِ حمد اور ایک چھوٹے سورے کے علاوہ اسی طریقے سے اگر امام جماعت کے تیسری یا چوتھی رکعت میں شرکت کی ہے اور نماز پڑھنے والے کی یہ پہلی رکعت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سورِ حمد اور سورے کو پڑھے اگر کوئی شخص نماز جماعت میں شریک ہے اور جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور نماز ہے فجر یا مغرب یا عشاقی تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جب بھی جماعت ہوتی ہے تو اس میں ایک اہم موضوع یہ آتا ہے کہ فجر مغرب اور عشاقی نمازوں کو باعوازِ بلند پڑھنا ہے اور زہر اثر کی نمازوں کو آہستہ پڑھنا ہے اور اس جانبی توجہ رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ باعوازِ بلند پڑھنا ہے تو اس سے مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا سورہ اور سورِ حمد اور جب کہا جاتا ہے آہستہ پڑھنا ہے تو وہاں بھی مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کی رکعت کا سورہ اور سورِ حمد تیسری اور چوتھی رکعت چاہے وہ مغرب کی ہو تیسری یا وہ عشاء کی تیسری اور چوتھی ہو چاہے وہ زہر اثر کی ہو انہیں آہستہ ہی پڑھنا ہے رکوع و سجود کے ذکر بلند آواز سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں پس اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور امام جماعت کے سورِ حمد اور سورے کی آواز آ رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے سنیں اور اگر آواز نہ آ رہی ہو فرض کریں کہ نماز جماعت چل رہی ہے اور آپ نماز جماعت میں شریک ہوئے اور وہاں پر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے یا یہ کہ امام جماعت کی آواز فاصلہ ہونے کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہی پس وہ افراد کہ جن تک امام جماعت کی آواز آ رہی ہو چاہے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آ رہی ہو چاہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ان پر لازم ہے کہ وہ امام جماعت کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورِ حمد اور سورے کو سنیں کہ جس کی آواز انہیں آ رہی ہے اور اگر آواز نہ آ رہی ہو تو مستحب ہے البتہ یہ واجب نہیں ہے مستحب ہے یعنی اگر ایسا کریں تو بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں مستحب ہے کہ وہ سورِ حمد اور ایک سورے کی تلاوت کریں لیکن پھر توجہ دلائیں بے شرط یہ کہ امام جماعت کی آواز نہ آ رہی ہے اسی طریقے سے اگر کبھی آواز آتی ہو اور کبھی نہ آتی ہو تو بھی لازم ہے کہ جس حصے کی آواز آ رہی ہے اسے سنیں اور اگر شک ہو رہا ہو کہ یہ نماز اور اگر شک ہو رہا ہو کہ امام جماعت کی آواز ہے یا کسی اور چیز کی آواز تو کوشش کریں سننے کی کہ یہ سورِ حمد اور سورہ ہے تو سنیں اور اگر آواز امام جماعت کی نہیں ہے تو پھر مستحب ہے کہ یہ سورِ حمد پڑھیں اور سورہ پڑھیں یہ حکم تھا اس صورت میں کہ جب مغرب عشاء یا فجر کی نماز باجامات پڑھ رہے ہوں اب اگر کوئی شخص نمازِ زہر اور اصر کو باجامات پڑھ رہا ہے تو ایسی سورت میں مستحب ہے اس کے لیے کہ یہ جس وقت امام جماعت سورہ حمد اور ایک سورہ پڑھنے میں مصروف ہوں پہلی اور دوسری رکعت میں تو اس وقت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرے شخص اب یہ تسبیح کے سورت میں ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہو کسی بھی سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے میں مصروف رہے پہلی اور دوسری رکعت میں البتہ اگر خاموش کھڑے رہیں تو بھی کوئی ہرچ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ذکر میں مصروف رہیں زہر اور اصر کی نماز جب جماعت سے چل رہی وہ پہلی اور دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تو پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ تسبیحاتِ اس پر لازم ہے کہ امام جماعت کی تقبیرت الاحرام مکمل ہونے کے بعد اپنی تقبیرت الاحرام کہے اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں وہ امام جماعت کے بعد انجام دے مثال کے طور پر اگر جان بوچ کے امام جماعت سے پہلے رکوع میں چل جائے اس کی نماز باطل ہو جائے گی جو شخص امام جماعت کی اختتام نماز پڑھ رہا اس پر لازم ہے کہ امام جماعت کے کاموں کے بعد کام انجام دے لہذا سب سے پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں تقبیرت الاحرام کے بارے میں کہ تقبیرت الاحرام امام جماعت کے بعد انجام دینی چاہیے اسی طریقے سے رکوع اور سجود بھی امام جماعت کے رکوع اور سجود کے بعد انجام دینا چاہیے اگر کوئی شخص جان بوچ کے رکوع میں پہلے چلا جائے یا سجدے میں پہلے چلا جائے جان بوچ کے تو ایسے صورت میں اس کی جماعت باطل ہو جائے گی یعنی اب وہ فرادہ کی نیت سے اپنی نماز کو مکمل کرے لیکن اگر غلطی سے رکو میں چلا جائے تو اس پر لازم ہے کہ اٹھ جائے اور امام جماعت کی قیرت میں شامل ہو جائے مثال کے طور پر امام جماعت نے سور حمد مکمل کی اور نماز پڑھنے والے کے ذہن میں آیا کہ اب جانا ہے رکو میں اور وہ رکو میں چلا گیا اور امام جماعت جبکہ ایک دوسرا سورہ پڑھنے میں مصروف ہیں تو اس پر لازم ہے کہ رکو سے اٹھ کے اس پرت میں شریک ہو حتی اگر غلط نہ بھی ملے تو بھی امام جماعت کے ساتھ دوبارہ رکو کو انجام دے پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ جانبوچ کے اگر رکو کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو یہاں پر توجہ رہے کہ جماعت میں اگر بھولے سے پہلے سجدے میں چلے جائیں یا بھولے سے پہلے رکو میں چلے جائیں اور امام جماعت نے ابھی رکو نہ کیا ہو یا سجدہ نہ کیا ہو تو یہاں پر دوبارہ اسی پوزیشن میں آنا ہے جس میں امام جماعت ہیں اور پھر جب وہ رکو میں جائیں گے تو ان کے ساتھ رکو میں جانا ہے جماعت میں رکو کا زیادہ ہو جانا جماعت کو یا نماز کو باطل نہیں کرتا لیکن اگر آپ فرادہ نماز مصروف میں اور غلطی سے رکو میں چلے گئے اور اس کے بعد دوبارہ بھی ایک اور رکو کر دیا تو یہ دوسرا رکو جو جانبوچ کے کیا ہے اس سے نماز باطل ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر سجدے میں ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں پہلے سجدے میں چلا گیا ہوں ابھی امام جماعت سجدے میں نہیں ہیں تو واجب ہے کہ آپ سجدے سے سر اٹھا لیں اور امام جماعت کے ساتھ دوبارہ سجدے میں جائیں اگر امام جماعت غلطی سے قنوط پڑھ دیں یا غلطی سے تشہد پڑھ دیں اب اگر آپ نے بھی غلطی سے انہی کے اختدام میں قنوط بھی پڑھ دیا یا تشہد پڑھ دیا تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہاں پر امام جماعت نے غلطی کر دی ہے اور بھول کہ انہوں نے قنوط پڑھ دیا ہے تو آپ کو قنوط نہیں پڑھنا ہے اسی طریقے سے اگر انہوں نے تشہد پڑھ دیا ہے تو آپ کو تشہد بھی نہیں پڑھنا ہے لیکن آپ ان سے پہلے رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے یا ان سے پہلے آپ قیام نہیں کریں گے فرض کریں کہ امام جماعت نے قنوط پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو قنوط تو نہیں پڑھنا ہے آپ اپنی قیام کی پوزیشن میں رہیں گے جس وقت وہ قنوط پڑھ کے رکوع میں جائیں گے اب آپ ان کے رکوع کے بعد اپنا رکوع انجام دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے غلطی سے قنوط پڑھ دیا لہٰذا آپ پہلے رکوع میں چلے جائیں اسی طریقے سے اگر وہ تشہد غلطی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بیٹھے رہنا ہے لیکن تشہد نہیں پڑھنا ہے لیکن قیام اس وقت کرنا ہے یعنی اس وقت کھڑے ہونا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں یا جب وہ کھڑے ہو رہے ہوں یہ تھے مختصر سے جماعت کے مسائل خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وعالی الطاہر جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین موضوع گفتبو نماز جماعت کے مستحب بات اس سے پہلے کہ مستحبات کو بیان کیا جائے اس جانب توجہ دلائیں جیسا کہ پہلے بھی توجہ دلائی کہ واجب وہ کام ہے جس کا کیا جانا ضروری ہے حرام وہ کام ہے جسے انجام نہیں دینا ہے مستحب وہ کام ہے کہ اسے اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام نہ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے مقروح وہ کام ہے کہ اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو گناہ نہیں اور مباہ وہ کام ہے جس کا انجام دینا یا نہ دینا نہ واجب ہے نہ حرام ہے نہ مستحب ہے نہ مقروح ہے البتہ اگر کسی مباہ کام کو مثال کے طور پہ پانی پینا مباہ کام ہے البتہ اس وقت تک کہ جب تک کہ اس پر جان کا دار و مدار نہ ہو اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پانی نہیں پیئیں گے تو موت واقع ہو جائے گی ایسی صورت میں تو پانی پینا واجب ہے لیکن فرض کریں کہ عام حالات میں نماز سے پہلے ہمیں ہلکی سی پیاس محسوس ہو رہی ہے ایسی صورت میں پانی پینا واجب نہیں ہے مباہ ہے لیکن اس مباہ کام کو اس لیے انجام دیں تاکہ نماز سکون سے پڑھی جا سکے اور خداون تبارک وطالعہ کی جانب توجہ رہے تو ایسی صورت میں یہ مباہ کام یعنی پانی پینا یہ بھی مستحب ہو جائے گا پس اس ہماری گفتو کا انوان ہے مستحباتِ نمازِ جماعت یعنی نمازِ جماعت میں وہ چیزیں جنہیں اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام نہ دیا جائے تو نمازِ جماعت باطل نہیں ہوتی یا نماز باطل نہیں ہوتی مستحب ہے کہ امام جماعت صفوں کے بیچ میں ہوں اب از جانب توجہ رہے کہ فرض کریں کہ یہ ایک صف ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو مستحب ہے کہ امام جماعت بیچ میں ہوں لیکن اگر امام جماعت یہاں بھی ہوں اور یہاں سے جماعت سے اتصال ہو رہا اور ادھر کھڑے ہو کے تو نماز ہو جائے گی لیکن بہتر کہا جائے گا کہ بیچ میں ہوں اسی طریقے سے یہاں ہوں تب ہی بھی جماعت ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ بیچ میں ہوں اسی طریقے سے مستحب ہے کہ صف سیدھی ہو ہمارے الحمدللہ صفوں پر توجہ دی جاتی ہے انڈیا پاکستان میں خصوصا تو یہ عمل اچھا ہے لیکن اگر صف سیدھی نہ ہو اب صف سیدھی نہ ہو سے مراد یہ کہ صف ہی تھوڑی سی آڑی ہو اور اتنی کم آڑی ہو کہ قبلے سے نہ ہٹ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں اور اسی طریقے سے اگر کچھ افراد آگے ہوں کچھ پیچھے ہوں کچھ آگے ہوں کچھ پیچھے ہوں تو اس صورت میں بھی نماز جماعت ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ سب ایک لائن میں کھڑے ہوں اور سب سیدھی ہو کوئی آگے پیچھے نہ ہو اسی طریقے سے مستحب ہے کہ سب قریب ہوں اور ایک دوسرے کے کندھے مل رہے ہیں البتہ ملنے سے قطع یہ مراد نہیں کہ بالکل جو ہے وہ ٹائٹ کھڑے ہو جائیں اور کندھے اگدم سے سمٹ جائیں بلکہ اتنا کافی ہے تو دوسرے شخص بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے یا کھڑے ہوئے اس طرح سے ہلکے سے ٹیچ ہوتا ہو لیکن اگر فاصلہ ہو تھوڑا سا جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ دو کھلے ہوئے قدم کے برابر اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو یعنی تقریباً ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو لہٰذا ہمارے اور دوسرے نمازی کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو ایک بالش کا فاصلہ ہو کوئی حرج نہیں ہے اس سے بھی تھوڑا سے زیادہ فاصلہ ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ قریب سے قریب ہوں اس بہتری کی ایک وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ نماز میں کسی قوم اور قبیلے کا اور رنگ کا اور اسی طریقے سے مال اور دولت کا کوئی سلسلہ نہ ہو یعنی سب ایک ساتھ کھڑے ہوں اور کوئی کسی کے برابر میں کھڑے ہونے میں شرم محسوس نہ کرے اور ہر شخص اتنا قریب ہو کہ وہ دوسرے سے ٹکرا رہا ہو اور اسی طریقے سے ایک دوسری وجہ کہ اگر ہمارے برابر والے شخص کی نماز باطل ہو جائے اور اگر اس کے برابر والے شخص کی بھی نماز باطل ہو جائے تو فاصلہ اتنا کم ہو کہ کہا جائے کہ یہ دو قدموں کے برابر نہیں ہے یعنی ایک فرد کی وجہ سے بھی نماز کا سلسلہ منقطع نہ ہو جماعت کا اتصال ختم نہ ہو جماعت کا کونٹیکٹ ختم نہ ہو اور اگر دو افراد کی بھی نماز باطل ہو تو بھی نماز جماعت کا اتصال ختم نہ ہو تو بہتر ہے کہ افراد قریب سے قریب ہوں اگر امام جماعت کی اختیار میں نماز پڑھنے والا فقط ایک شخص ہو تو یہ پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن بہتر ہے اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ دائیں جانب کھڑا ہو اب دائیں جانب کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بلکل ساتھ ساتھ کھڑا ہو جائے؟ نہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو مثال کے طور پر صف عام طور پر اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ان کے سجدے کرنے کی جگہ ہے لیکن اگر ایک نماز پڑھنے والا ہو تو وہ دائیں جانب یعنی رائپ پہ کھڑا ہوگا اور تھوڑا سا پیچھے ہوگا بلکل ساتھ ساتھ نہیں ہوگا اب اگر اس کے بعد کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ جب شریک ہوگا جماعت میں تو وہ امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہوگا کیونکہ جب نماز شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایک شخص تھا اور سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوا اور دوران نماز کچھ لوگ آئے تو وہ امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہوگا اسی طریقے سے اگر ایک مرد ہو نماز پڑھنے والا تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا اور خواتین امام جماعت کے پیچھے کھڑی ہوں گی خواتین اگر خواتین کی نماز پڑھا رہی ہوں تو پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ بہتر یہ ہے کہ خواتین خواتین کی بھی امامت نہ کریں یعنی جماعت سے نماز خواتین خواتین کو نہ پڑھائیں البتہ اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک خاتون سور حمد پڑھیں اور باقی خواتین بھی ساتھ سور حمد پڑھتی رہیں اس کے بعد وہ دوسرا سورہ پڑھیں باقی خواتین بھی دوسرا سورہ پڑھیں پھر وہ رکوع کریں اور رکوع میں سبحان رب العظیم ہے وہ بحمد بلند آباس سے کہیں اور اسی طریقے سے خواتین بھی بلند آباس سے کہیں تو اس طرح کی جماعت میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ خواتین خواتین کی جماعت نہ کریں جماعت جو خاتون کرا رہی ہوں وہ ساتھ کھڑی ہوں اور اگر آگے بھی کھڑا ہونا ہے تو تھوڑا سا آگے کھڑی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ سب ساتھ کھڑی ہوں اگر مرد امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے والی ایک خاتون ہوں اور ان کے بارے میں اب سوال کیا جائے کہ وہ کہاں کھڑی ہوں تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ دائیں جانب لیکن پیچھے ہو کے کھڑی ہوں اور اتنا پیچھے ہوں کہ یا تو ان کے سجدے کرنے کی جگہ امام جماعت کے قدموں سے پیچھے ہو اور اگر آگے کی جانب ہوں تو زیادہ سے زیادہ اتنا آگے ہوں کہ ان کے سجدے کی جگہ امام جماعت کے گھٹنوں کے تقریباً سامنے کی جانب ہو قریب سے مراد یہ نہیں ایک گھٹنوں سے وہ قریب ہوں بلکہ اگر لائن کھیچی جائے تو کہا جائے کہ وہ تقریباً اتنی حد تک ہیں لیکن فاصلہ ایک میٹر سے زیادہ نہ ہو اب اس جانب توجہ رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ خواتین سے فاصلہ مردوں کے درمیان کتنا ہو نماز جماعت میں یا فرادہ میں تو اس جانب توجہ رہے کہ جماعت میں اتنے فاصلے کی شرط نہیں ہے فرادہ میں زیادہ تعقید ہے البتہ جماعت میں بھی پردہ حائل ہو بہتر ہے کوئی شیشے کی دیوار ہو وہ بھی چلے گی البتہ شیشے کی دیوار نہ ہو تو بہتر ہے لیکن پردہ ہو کوئی قنات ہو کوئی چادر ہو تو وہ تو ہر صورت میں بہتر ہے لیکن خواتین چاہے محرم ہو چاہے نہ محرم ہو حکم سب کا ایک ہی ہے اب اس جانبی توجہ رہے کہ جو نماز پڑھنے والی خاتون ہیں بلا شک ان کے لباس کی بھی شرائط ہے کہ ان کا پردہ اس وقت مکمل ہوگا اور اگر پردہ مکمل نہ ہو تو نہ ان کی نماز صحیح ہے اور جب نماز صحیح نہیں ہے تو جماعت بھی ان کی صحیح نہیں ہوگی امام جماعت کے لیے بہتر ہے یعنی مستحب ہے کہ وہ اس طریقے سے سور حمد اور سوری کی تلاوت کریں کہ تمام نمازیوں تک آواز پہنچ سکے البتہ یہ استحباب اس وقت تک ہے جب تک ایک نورمل طریقے سے آواز پہنچا ہی جا سکے تمام نمازیوں تک لیکن اگر نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور ان تک آواز پہنچانا ممکن نہ ہو یا یہ کہ ممکن ہو تو انہیں چیخ نہ پڑے تو اگر یہ چیخنے والی کیفیت ہو بہت زیادہ آواز ہو تو اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن ایک عام حد میں جتنا نماز کی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے اتنا نماز کی نماز کے دوران آواز کو بلند کیا جائے البتہ وہ چیخنے والی کیفیت نہ ہو خصوصا آج کل کے دور میں تو لاؤڈ سپیکر ہے اور آواز ہر جانب پہنچ جاتی ہے یہ مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے ان جگہوں پہ اس وقت نماز جماعت میں کہ جب لاؤڈ سپیکر نہ ہو اسی طریقے سے امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ جماعت مختصر ہو بہت زیادہ طویل نہ ہو اور تمام لوگوں کی کیفیت کو مدنظر رکھے کچھ کو جلدی ہوتی ہے کچھ کا بڑھاپا ہے اسی طریقے سے ذکر رکو اور سجود بھی مختصر ہوں بہت زیادہ طویل نہ ہوں کیونکہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ رکو میں نہیں رکھ سکتے کہ بہت زیادہ سجدے میں نہیں رکھ سکتے اسی طریقے سے رکو اور سجدے کی رفتار بھی نورمل ہو اس میں بھی بعض کمزوروں کو اور بیماروں کو مدنظر رکھا جائے پس بہت زیادہ تیز رکو اور سجدے نہ ہوں اس میں بھی بڑھوں اور بیماروں کو مدنظر رکھا جائے اور اسی طریقے سے بہت زیادہ طویل بھی رکو اور سجود نہ ہوں اس میں بھی بڑھوں اور بیماروں کو مدنظر رکھا جائے البتہ اگر کوئی اپنی فرادہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب توجہ رہتی ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ جتنا بھی طویل سجدہ کرے اور رکو کرے اور قیام کرے اس کے لئے بہتر ہے لیکن نماز جماعت میں رکو اور سجدے مختصر ہوں اگر کوئی دوران نماز شریک ہونا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام جماعت رکو میں ہیں اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے نیت کی تو اس دوران امام جماعت رکو سے سر اٹھا لیں گے تو یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ کہہ کے امام جماعت کو توجہ دلائی جائے کہ میں رکو میں شریک ہو رہا ہوں یہ تو ہو گیا کام ہماری جانب سے اب امام جماعت کے لئے مستحب کیا ہے امام جماعت کے لئے مستحب ہے کہ اگر کوئی نماز میں شریک ہو رہا ہو تو جتنا عام طور پہ وہ رکو کرتا ہے اتنا ہی رکو اور کرے مثال کے طور پہ اگر وہ ایک دفعہ امام جماعت رکو میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدے تو وہ ایک دفعہ اور کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدے اور اگر وہ اس طرح سے رکو کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدے تو مستحب ہے کہ وہ اتنے ہی رکو کے برابر اور ذکر کو بڑھائیں تاکہ وہ شخص یا دیگر افراد شریک ہو جائیں لیکن اب یہاں سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی دوران پھر ایک شخص کہے یا اللہ اور پھر اس کے بعد ایک شخص کہے یا اللہ تو کہ دس پندرہ دفعہ یا بیس دفعہ ہم ذکر کو بڑھاتے چلے جائیں تو جواب یہ ہے کہ فقط ایک دفعہ ذکر رکوع کو بڑھایا جائے گا اس مقدار میں کہ جتنا وہ عام طور پر ذکر رکوع کرتے ہیں اس کے بعد مستحب نہیں ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اس کے بعد بھی اگر پڑھا جائے تو بہتر ہے اور ثواب ملے گا اور شریک ہو جائیں گے لوگ جماعت میں تو کہا جائے گا کہ اس وقت ایسی کنڈیشن میں شریک ہونے والے کی کیفیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شریک ہونا چاہ رہا ہے بلکہ جو شریک ہو چکے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مدنظر رکھا جائے گا کہ ان کے لئے رکوع کا ذکر پندرہ یا بیس دفعہ یا تین یا چار دفعہ نہ ہو جائے کیونکہ ان میں سے بعض کے لئے ممکن ہے کہ اتنا لمبا رکوع مشکل ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نمازی پسند کرتے ہوں لمبا رکوع اور لمبا سجدہ تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے رکوع لمبا بھی ہو اور سجدے بھی لمبے لمبے ہوں کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پر ایک جگہ چھ سات افراد مل کے جماعت پڑھ رہے ہوں اور سب اس بات کو پسند کرتے ہوں کہ یہ جو دو افراد تین افراد رہ گئے ہیں جماعت سے یہ بھی شریک ہو جائیں مثال کے طور پر ہم سب نے ایک ایک کر کے وضو شروع کیا اور پہلے ہم نے وضو کر لیا اس دوران دو تین نے اور وضو کر لیا ہم نے آکے نماز کو شروع کر دیا اور پہلے سے ارادہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جب وضو کر کے فارح ہوں گے تو وہ ہمارے رکوع میں شریک ہو جائیں اور سب اس بات پہ اگری تھے اور سب کو یہ بات پسند تھی کہ جو آتا جائے شریک ہوتا جائے اور اس طرح شریک کرنے کے لئے ہمیں دو یا تین یا چار دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا پڑا اور اس پہ سب راضی تھے اور سب خوش تھے تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کچھ کے لئے مشکل ہو یہ عام طور پر اتنا لمبا ذکر رکوع اور سجدے کا لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مستحب ہے کہ جتنا رکوع کا ذکر امام جماعت کرتے ہیں عام طور پر اس کا دگنا ذکر کر دیا جائے اب اگر کوئی یا اللہ کہے تو اس کے لئے ذکر رکوع کو مزید طویل نہ کیا جائے اور سر کو اٹھا لیں مستحب ہے کہ امام جماعت اور معموم کے درمیان بھی زیادہ فاصلہ نہ ہو فاصلے سے مراد کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے بلکہ فاصلے سے مراد امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ اور معموم کے سجدہ کرنے کی جگہ میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اسی طریقے سے اگر سوال کیا جائے کہ پہلی صف میں جگہ بہتر ہے کھڑے ہونے کیلئے تو کہا جائے گا کہ پہلی صف کی جو سیدھی طرف ہے اسی طریقے سے اگر سوال کیا جائے کہ پہلی صف میں کونسی جگہ بہتر ہے اور دوسری صف میں کونسی جگہ بہتر ہے تو جواب دیا جائے گا کہ پہلی صف کے دائنی طرف یعنی رائٹ طرف کھڑا ہونے کا زیادہ ثواب ہے بنسبت لیفٹ کے پس امام جماعت کے رائٹ میں کھڑا ہونا یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب کھڑا ہونا مستحب ہے مستحب ہے کہ پہلی صف میں اہل علم اور باتقوہ افراد شرکت کریں البتہ اس کے استحباب کی ایک وجہ تو خود ان کا مقام اور احترام ہے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی صف کے افراد اگر اہل علم اور دیندار نہ ہوں اور مسائل فقہ سے آشنا نہ ہوں تو اگر امام جماعت کے پیچھے دو تین افراد ایسے کھڑے ہوں کہ جن کا وضو یا غسل صحیح نہ ہو یا ان کی نماز باطل ہو تو یہ افراد سبب بنیں گے کہ باقی افراد کی نماز بھی باطل ہو اور جماعت سے نہ ہو سکے پس مستحب ہے کہ پہلی صف میں اور خصوصاً امام جماعت کے پیچھے اہل علم اور دیندار اور پاک اور پاکیزہ اور متقی افراد کھڑے ہوں مستحب ہے کہ جس وقت قد قامت السلاة کہا جائے اس وقت نماز بڑھنے والے کھڑے ہو جائیں یعنی قیام کی حالت میں آ جائیں اتنا لیٹ نہ کیا جائے مثال کے طور پر قد قامت السلاة قد قامت السلاة کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کا انتظار کریں یا امام جماعت کی نیت کا انتظار کریں یہ عمل مناسب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ جس وقت قد قامت السلاة کہا جائے اسی وقت کھڑے ہو جائیں اسی طریقے سے مستحب ہے کہ جب امام جماعت کی سور حمد مکمل ہو جائے تو نماز پڑھنے والے نماز جماعت کے خدا بان تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفات و رتاعت کی تعفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین إلى قیام یوم الدین موضوع گفتگو مکروحات نماز جماعت پہل مرحلے میں دوبارہ مکروح کی جانب توجہ دلائیں کہ مکروح کے معنی ہے وہ کام کہ اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے توزل مسائل میں اور خصوصاً عبادات کے موضوع میں مکروح کے خاص معنی اور ہیں اور وہ ہیں کم سباب کے ایک معنی وہ ہے کہ جو پہلے بیان کی ہے یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن جب بھی عبادت کا یا نماز کا موضوع اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کام مکروح ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس سے سباب کم ہوتا ہے یعنی دو عبادتوں کے درمیان اگر لکھاؤ کہ یہ کام مکروح ہے تو یہاں پر مراد ہے کہ سباب کم ہے لہذا پہلے مرحلے میں جس مسئلے کو بیان کریں اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی مکروح ہے کہ وہ شخص جس کی نماز مکمل ہو وہ اقتداء کرے اس امام جماعت کی جن کی نماز قصر ہے یہاں پر مکروح کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارے لئے ممکن ہو کہ ایسے امام جماعت کی اقتداء کریں کہ جن کی نماز مکمل ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ آپ کے لئے بہتر تھا کہ آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں جن کی نماز جماعت مکمل ہے اور مکروح ہے ایسے امام جماعت کی اقتداء میں نماز پڑھنا کہ جن کی نماز قصر ہے کیونکہ آپ کی نماز مکمل ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہی جماعت ہو رہی ہو اس امام جماعت کی اختدام ہے جن کی نماز قصر ہے تو آپ ان کی جماعت چھوڑ کر فرادہ کی نیت سے الگ نماز پڑھیں تو یہاں پر کہا جائے گا کہ فرادہ نماز سے برا شک ہے وہ جماعت جس کے امام جماعت کی نماز قصر ہو پس یہاں پر مکروح کے معنی ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے یعنی دو جماعتیں ہو رہی ہیں ایک جماعت ایسے فرد کے پیچھے ممکن ہے کہ جن کی نماز مکمل ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جن کی نماز مکمل ہے اسی طریقے سے اگر کسی کی نماز قصر ہے تو اس کے لئے مکروح ہے کہ وہ نماز پڑھے کسی ایسے امام جماعت کی اختدام ہے کہ جن کی نماز مکمل ہو پس اس مسئلے کو زبارہ بیان کریں کہ جس کی نماز قصر ہو اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ایسے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس کی نماز قصر ہے اور جس کی نماز مکمل ہو وہ ایسے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس کی نماز مکمل ہو اور اگر اس کے برخلاف نماز پڑھی جائے تو کہا جائے گا مکروح ہے یعنی ثباب میں کمی ہے البتہ بعض مراجہ ازام فرماتے ہیں کہ ایزی صورت میں فرادہ بہتر ہے جیسے کہ آیت اللہ العظمہ زنچانی مکروح ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ ہو اور اس جگہ پہ انسان نماز نہ پڑھے اور ایک دوسری صف میں کھڑا ہو جائے اور تنہا ہو فرض کریں ہم آئے اور نماز ہو رہی تھی اور پہلی صف میں کچھ جگہ تھی ہم اس جگہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ تنہا کھڑے ہو گئے دوسری صف میں تو یہ ایک عمل مکروح ہے پس یہاں پر بہتر کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں پہلی صف کو مکمل کیا جائے اور اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کا امکان نہیں ہے تو اگر ہم دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو یہ عمل مکروح نہیں ہے مکروح ہے جماعت سے نماز پڑھنے والے شخص کے لیے کہ وہ ذکر اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ امام جماعت تک پہنچے اسی طریقے سے مکروح ہے قدقامت السلات کہنے کے بعد بھی کوئی نافلہ میں مصروف رہے مثال کے طور پر آپ نے نافلہ شروع کی اور آپ کو علم تھا کہ یہ میری نافلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ عقامت ہو چکی ہو یعنی آپ کو علم تھا کہ یہ نماز مکمل ہوئی نہیں سکتی یہ مکمل ہوگی کب کہ جب عقامت ہو جائے گی حتی قدقامت السلات بھی ہو جائے گی فرض کریں کسی نے نافلہ شروع کر دی عقامت شروع ہونے کے فوراً بعد تو یہاں پر اجمالاً علم ہے ہر شخص کو کہ جب قدقامت السلات کہا جائے گا اس وقت تک میری نماز مکمل نہیں ہوگی تو قدقامت السلات تک نماز کو یعنی نماز نافلہ کو پڑھنا یہ عمل مکروح ہے اسی طریقے سے جب قدقامت السلات کہہ دی جائے چاہے فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں اور چاہے جماعت سے البتہ جماعت میں کراہت زیادہ ہے کہ قدقامت السلات کے بعد کوئی بات کی جائے البتہ ایسی بات کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے اس میں حرج نہیں مثال کے طور پر کوئی حاصل ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا یا اپنے ساتھی کو بتانا ہے کہ میں جا رہا ہوں کسی کام سے کوئی مشکل پیش آگئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بلا ضرورت کوئی بات کرنا قدقامت السلات کے بعد یہ عمل مقروح ہے امام جماعت کے لئے مقروح ہے کہ وہ دعا فقط اپنے لئے کریں یعنی اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو مقروح ہے کہ وہ فقط اپنے لئے دعا کریں بلکہ دعا میں دیگر افراد کو بھی شامل کریں ہاں اگر کوئی دعا ایسی ہے کہ جو قرآن کی ہے یا روایات میں ہے اور وہاں پر فقط ایک فرد کے لئے دعا ہے یعنی دعا کرنے والے کے لئے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنی زبان میں دعا کریں مثال کے طور پر قنود میں تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ ہم دوسروں کو بھی دعا میں شامل کریں یہ تھے مختصر سے حکام جماعت کے مقروحات کہ خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحقی محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عدا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین